اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے بابر نظامی اور ابھی ہم یہ وی لاغ کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی گوڈ نیوز شیئر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک وی لاغ کیا تھا جس میں ہم نے جی ایس بینک جو کہ بینک اسلامی کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو کی تھی اس سے پہلے ہم نے ایک سٹوری بھی کی تھی اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جی ایس بینک جو ہے اس نے بڑے بڑے شیئر ہولڈرز کے ساتھ ڈیل کر لی ہے مگر لاؤ کے مطابق اس کو منورٹی شیئر ہولڈرز کو بھی آفر کرنی ہے اب وہ یہ آفر کرنا نہیں چاہ رہا اور اس کو سرکمونٹ کرنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے جی ایس بینک نے کہ وہ کچھرا شیئرز یعنی کہ ان کینڈ پیومنٹ کرے گا اور اپنے کچھرا شیئرز جو کہ exaggerated قیمت پہ ہیں وہ آفر کرے گا اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چاہیں تو یہ پاپ اپ بینر اس کو کلک کر سکتے ہیں یا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہماری ڈسکرپشن میں بھی ہے ہماری پچھلی ویڈیو کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمیں ایک انسائیڈر نے انفارم کیا کہ ایسی سی پی اور پی ایس ایک کے اندر وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے اور پی ایس ایکس نے 17 اپریل کو ایک بورڈ میٹنگ کال کی ہے ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہی جی ایس بینک نے سٹاک مارکٹ کو نوٹیفائی کیا ہے کہ اس نے اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا ہے اور اب وہ بینک اسلامی کے شیئر ہولڈرز کو ان کے شیئرز کے اگینسٹ کیش آفر کرے گا اور جی ایس بینک یہ کیش ریز کرے گا بای دوئنگر رائٹس ایشو یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جب میڈیا اور شیئر ہولڈرز مل جائیں اور پریشر ڈالیں تو پاکستان کی سٹاک مارکٹ میں بھی ایسی زیادتیوں کو روکا جا سکتا ہے اچھا یہ تو ہو گئی اچھی نیوز مگر مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے سٹمبلنگ بلوکس آئیں اس کے اندر مگر ایک اور چیز جو آج ایک بڑی عجیب ہوئی وہ یہ کہ سٹاک مارکٹ پہ جی ایس بینک نے اپنے اس چینج آف ڈیسیجن کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ تقریباً دھائی بجے دیا مگر اور جو کہ بینک اسلامی کے شیئر ہولڈرز کے لیے ایک بہت اچھی خبر تھی مگر بینک اسلامی کے شیئرز کی قیمت جو ہے وہ صبح سے ہی بڑھنا شروع ہو گئی اور خاص طور پہ گیارہ بجے قریب تقریباً چھے منٹ کے اندر اندر اس شیئر کی قیمت تقریباً دس پرسنٹ بڑھ گئی یعنی اور اپنا اپر لاک ریچ کر گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایس بینک کا اس ڈیسیجن کا کچھ انسائیڈرز کو پہلے سے پتا تھا جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور جبکہ سٹاک مارکٹ کو بعد میں انفارم کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایس ایکس کے ریگولیٹر اس بارے میں کچھ کرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اپنی نومل روٹین کے مطابق